بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختون خواہ ٹائم پی ٹی وی نیشنل تے اور ساڑھا دے تو آڑا ساتھ رہے سی ٹیلی فون تے ذریعے نائن ٹو ڈبل ون ٹو ون فور ساڑھا نمبر ہے اس تے کال کرسو کوئی خوبصورت گفتگو ہے کوئی گل بات ہوئے جو بھی تو ساڑنال شیئر کرنا چاہو یقیناً اس پار اسی بیٹھے ہیں ہسی انتظار کرسی ہیں ضرور شیئر کرنا تو اسی کے شیئر کرسو اچھا نمبر ذرا آستا جب ہو رہا ہوں نائن ٹو ڈبل ون ٹو ون فور اے ساڑھا نمبر ہے جی اس تے کال کرسو اسی انتظار کرسو زبردست تے برکل جیسی توڑی کال دے انتظار کرسی ہیں گف شاپ لگ سی تے آج جوڑی ساڑی ٹرانسپیشن ہے از اجکار ایک ایسی زبردست شخصیت موجود ہے میں جیسا کہ ٹائم ساڑھا ویس نو ہوئے کیونکہ او ایسی شخصیت ہے کہ اس دی شخصیت دی جتنی بھی جڑی گلن او ساڑھے دیکھنے والے آنس دے بڑی اہم گلن تے بڑی اہمیت رکھ دیا تے کچھ زندگی دے کار چیزیں ایسی ہوندیا کہ جنہ دی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہوند ہے تے زندگی دے کر جڑی سب سے بڑی دیکھ بھال ہے او انسان پورے آپ نے جسم دی سلسلائے کے پیر تکل جڑی ہے او دیکھ بھال کرنی چاہی دی بہت خیال لکھنا چاہی دی ہے اس تمام جسم دے کر کچھ ایسے ایسے ان کے بڑے نازکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے لنہ کرے اللہ کسی نے بھی بیمار نہ کرے اگر کدی کوئی پرابلم آن دا ہے کوئی تکلیف ہون دی ہے تا او بعض وقت ایک عجیب جی سیچویشن انسان ویسے کرلن دا ہے تا او جڑے زیادہ تر پرابلم ہون دیں کس طرح دے پرابلم ہون دیں انہوں میں دو سیکشن دے کر تقسیم کر سا میں ایکixes جڑے دل دے پرابلم ہون دیں ایک او میں ان کے جڑے پرابلم ہون دیں جڑے نیروسرجن جس طرح است勢ن لوگتہ نیرو مجیلن کے پرابلم ہون دیں وہ بھی ایسے پرابلم ہون ہیں کے اسی اگر انتے تھوڑی روشنی پائائی کچھ سیکھیں انہوں دا کچھ بچاؤ دی کچھ گنا کچھ تدابیروں ہون تا او ایسی چیزیں کہ اسی انہوں نے زیادہ نہیں لیکن تھوڑا جے کنٹرول کر ساکنے ہیں آج دی جڑی شخصیت ہے انہوں نے تعلق بھی نیرالوجی ڈپارٹمنٹ نے لے اسسسٹن پروفیسر انہوں نے ایسی دیجکار تے ایک بہترین شخصیت ایسے نوجوان ان کے جڑے اس فیل لے کر صرف صرف ایک جذبہ جڑا خدمت دا ہندہ ہے انسانیت دی خدمت دا او لے کے آئے ہیں تے آج اسی انہوں نے گلان کر سی ہیں میرا کہنا مقصد ہے کہ ساڑھے شروع دے کر آج تشریف فرمان محمد زہیر صاحب اسلام علیکم جی کیا سی ہو سر خیریہ تھے طبیتہ اچھے ہیں جی ٹھیک تھا بتاؤ کہ سرتی آئے کے نہیں جی بس ہی نہیں جی تھوڑی جی کی زیادہ جی بس ہل کی جی اچھی اچھی گال دے میں جساں اپنے ناظرین گال پہ کرنا ہے کہ ایک بڑا اہم شعبہ جتنے بھی میڈیکل دیپارٹمنٹ ناظرین گال پہ کرنا ہے ایک بڑی اہمیت راگ دیا کیونکہ اس دے کئی شکلن کئی شیپن جڑے صرف اسی ہلکے پھلکے جاننے ہیں تیتواری موجودگی دے کر میں چاہتا ہاں کے سارے شر جتنی زیادہ تسی ڈیٹیل بیان کر سکو سارے دیکھنے والے سے تاکہ او جتنا زیادہ مصفید ہو سکن آج تیتواری تشریف آبید بائی سے چلے کہ نیورالوجیس جڑے نو کس طرح دی بیماریاں نو ٹیکل کر دیں اور بیماریاں دے سیمٹمز کیا ہوں دیں اور وجوہات کیا ہوسکتے ہیں وقت اسی بات کیا عورتی اسی گل کر سکتے ہیں جس طرح انٹرڈکشن دے کار بھی بتایا گیا ہے کہ ہر فیلڈ دو قسم دے ڈاکٹر ہوں دیں کوئی فیزیشن ہوں دے کوئی سرجن ہوں دے ساری فیلڈ بھی جس طرح نیورالوجی جس طرح عام زمانے اساب دی فیلڈ کہنے ہوں تو اسے چکار بھی دو قسم دے ان سرجن بھی ان دن تھے فیزیشن بھی ان دن میرا تعلق چونکہ فیزیشن اس نال لے تو میں تھوڑا جب پہلو ابھی بتا دیسا کتھے کتھے سرجری و جنہاں چاہیے دے کتھے کتھے اسی فیزیشن ہول جانے باقی نیورالوجی جڑی ہے تا اسے مختلف اندر وقت کافی فیلڈز ان اندر ان تا نیورالوجی کافی گروہ کر دیا اسی دو چار پائنٹ سال پر اسی گل کرنی ہے کرتا پورے پاکستان اس کو بتیس نیورالوجی سے بھی نہیں آئے اللہ دی فضل نا ان تا مسکم تین سو تیرہ نیورالوجیس ٹھو گئیں تا ایک انٹیٹی ایک ڈیویلپ پہ ہون دیا کافی زیادہ باقی نیورالوجی دے اندر مختلف فیلڈز ان عام زمانے جہے لوگ فالوج دے مریض ہوئے مرگی ہوئے سیر درد ہوئے کم اور درد ہوئے چٹکہ لگے ٹھیک ہے اس طرح ٹی بی دماغ دی ٹی بی انفیکشنز ہون اے تمام جڑی فیلڈز ان اے بیماریوں ان اے جڑا ہے تا نیورالوجیس کو ہلتے ہیں ان اے کل اندر حلاج ہون دا ہے اس سے اس کو کنسل کرنا چاہیے تھے صحیح جا رہا تھا اس فریقے تھے ٹھیک تے ڈاکریس آپ اسی اس دا سٹارٹ لینے اپنی گفتگو دا اسٹارٹ کا ہو چک ہے جی ملکل جی تے میں اے چاہتا ہاں کہ تسی ساڑے جوڑے دیکھ رہے ہیں انہوں نے تسی زرہ جا اے بھی بتاؤ کہ جتنے بھی توانے بتائیں جوڑے ہیڈزن کہ اس دا مین کاوس کیا ہے دیکھو اگر اسی بیکی بیماریاں دو مختلف دی اگر فالوج نو نہیں تو فالوج دی کاس تا بڑی اے وے کے بلڈ پیشور جننو ہوئے شگر ہے ٹھیکے چربی دا موٹاپا اے تمام چیزیں اسے علاوہ جڑا ہے دل دی بیماریاں اے تمام یا غدود دی بیماریاں تھائرائیڈ وغیرہ اے تمام چیزیں دینا الفالوج دے امکانات زیادہ ہوندیں زیادہ بلڈ پیشور دا کنٹرول نو اسی مریض نو جڑا ہے تا فالوج زیادہ دماغ دی رکھ پھٹ بھی سکتی بند بھی ہو سکتی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں انہیں تمام چیزیں سے اگر فالوج نو خالی بکھیں فالوج دی ہاتھوں جڑا ہے تا اگر چیزیں نو دیکھیں تا نمک دا استعمال کم شگر اگر ہے تو اس نو کنٹرول کرنا ٹھیکے اس طرح اگر گردیاں دی تکلیف ہے تا اوزہ علاج کرنا تا اے تمام چیزیں انسان نو جڑا ہے تا فالوج دے امکانات زیادہ کر دیاں باقی اور جڑی بیماریاں جس طرح مرگی اگر دیکھا جائے تا مرگی دیکھا مختلف ہون کچھ مرگی دی بیماریاں اس طرح جڑی کے اسی کہنے کہ مروسی ہون پیدائشی ہے مروسی اس طرح دیاں تا زیری گلے او چونکہ خاندانہ چل دیاں تا ساڑے معاشرے دے کارون بھی اسی اسی کنسنجورٹی کہنے ہیں مطلب کہ انٹر ریلیٹڈ میریجز جڑی ہیں تو اس انال جڑا ہے تا زیادہ امکانات ہونے کہ مروسی بیماریاں فیملی دندر رن کر گیا تو اسی ایک جڑا ہے تا اسی اتیاد کر سکنے بہتر کر سکنے اسنوں باقی کچھ بیماریاں مرگی دی کچھ وجوہات ایسے انٹری کے مطلب برینج بارج انسان اگر کسی ہسٹریہ فالوجنگی ہے یعنی کہ زیادہ چھت سے یہ کسی سیٹ اپند ہے یا کچھ اس طرح ہو جانا ہے تو وہ ایریا برینج متاثر ہو جانا ہے بارج اسی ہو جانا چٹکا پیدا ہو جانا ہے اچھا چوٹ لگ جانا ہے اندرونی چوٹ اسی طرح جڑا ہے تا بچپن اگر پیدایش جڑا ہے ان بھی بہت سارے ساڑے علاقے اس طرح جڑا کے پیدایش یعنی ڈیلیوری کا آدھج پہ ہوندیا اسپاد آلچ نہیں ہوندی پہ ہون ایسے جڑا جڑا ہے تا مطلب پراپر ٹیپنڈ نہ ہوندی تو وہ بچہ پیدا ہوندے اس ٹائم دوتے جڑا ہے تو اس میں برینج انسلٹ اتنی زیادہ ہو جانا ہے دماغ دوتے اتنی زیادہ پریشر آ جانا ہے کہ جڑا بعد جڑا ہے تو چٹکے وال اس طرح اگر اور بیماریاں دیکھیں صرف درد صرف درد بھی اپنی جڑا مختلف وجوہات ان ساری کیفین انٹیک ہے تید یا چاہے سموکنگ بقی ہو گیا یا اور ڈرگز ایس کی انجری کیسی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں مطلوب لیٹ سے پرس ایٹامال جڑا ہے تاہر ٹائم مہار ٹائم موجود رہن دی اسی زیادہ اسی قطع کلامی معافی بھی چانا ہوں ہمیں تو انہیں اسے گل کی تی ڈیسپین وغیرہ دی مطلب پرس ایٹامال ایسپین ہو گیاں اکثر سی دیکھنا ہے کہ لوگ ایک اندین کے افترے کر خامخواہ ایک دانہ کھانا چاہیے بطرہ ایٹس رائٹ نہیں نہیں بلکل کیونکہ دوسری اتنا زیادہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں باعث ہوں میڈیسن خود پر ہیڈک دیں دی ہوں انسان روٹین بند جائے اکثر لوگیں اس طرح کر دیں کہ سیلف میڈیکیشن کر دیں صرف درد یا آساب تے تناؤ ہوئے کھچا ہوئے سمجھ دیں کہ شاید اسی تھکے ہوئے ہیں خود ہی جڑا تے پینر ڈال لے لیتی خود ہی سپرینز لے لیتیاں خود سیلف میڈیکیشن اس دن آلی کلمیاں اے بھی ہیں ہونٹے چلو کسی حد تک اے بہتر ہوگیا فارمسسٹ ہوں دیں جڑے جتنی دکانہ ہوں جتے میڈیسن آویلیبل ہوں دیں موسٹلی نظر نہیں آدھے لیکن انہوں نے ایک سرٹیفیکیٹ لگایا ہوں دا لوگ جاندیں اس دکاندار سے پوچھ دیں کہ منو جی اے تکلیف ہے میری اے گھردن چکی ہے سیرج درد ہے بڑا سخت سب سے اچھی گولی تے یہ کھاتے بس ٹھیک ہو جسے اے میں نے فلانوں بھی دیتی انہوں نے اس نال بڑا آفاق ہوئے ہیں اس دے تھوڑے سیلف میڈیکیشن تے بھی تھوڑی روشنی پاؤں ایک سے ایک قورت وزیستان دی آئی تقریباً اوکہ اندھی کہ میں اٹھ سال سی تقریباً ہر دن ایک اٹھ گھولیاں پر اس پر مال دی کھاندی رہنی ہے اس سے اندازہ لگاو کہ کتنا زیادہ سیف میڈیکیشن بڑا حام دیں گی تو انہوں سے ہیڈک جس نے دوبارہ آؤں تو ہیڈک تد اپرووڈ ہونا بڑا مشکل ہے مطلب زہری کہا ہے جڑا میڈیسن سانے اس ٹائم جنی ہو تو اس نے میس یوز پہلوس ہی کر چکیا تو بڑا مشکل ہوں دے ٹویٹمنٹ کافی زیادہ ڈیفیکلٹی ہوں بڑا مشکل ہے جس ہم دے کسی بھی اسے درد ہوئے سانے بروفین ساڑے کھول موجود ہے پاوے جوڑا ہی درد ہے پاوے سر ہی درد ہے کوئی ڈیپریشن ہے سانے کاز نہیں دیکھ رہا روٹس نہیں دیکھ رہا لیکن بروفین ساڑے کھول کھول موجود ہے پیرا سٹمول ساڑے کھول موجود ہے اور سانے اس طرح کھانی ہیں جس طرح سانوں مطلب اسی کوئی فروٹ کھانے پہیا یا بہت ضروری چیزیں اے بھی اسی آپ نے جاتی کرنا ہے اے تھوڑا ساڑے ویورز انہوں نے اس چیز تے تھوڑا گائیڈنس دو کس طرح دی سیچویشن ہوئے کس طرح دی کنڈیشن ہوئے تو انہوں ڈاکٹر نو کنسن کرنا چاہیے نہ کہ سیلف میڈیکیشن یا بار بیٹھیں دکاندار دوائیاں لیکن استعمال کرنا چاہیے اگر صرف درد دیکھا جائے میں تا ہی کہنا ہوں کہ اگر مسلسل ایک دو دن تک صرف درد ہوتا ہے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہیڈیک گیاں صرف درد گیاں جس طرح نے بتایا کہ بندیاں بھی انہوں نے بھی مسلس بیک مسلس خطرہ میں چلے اگر وہ خود ہی میڈیکیشن کرو انہوں پتہ ہی نہیں کہ بلیڈ پریشر پیراسٹامول لیندر ہو اسنہوں کیورتی نہیں ہو سکتا دوسرا سے علاوہ کوئی ادھے سیردہ درد پورے سیردہ دردہ ہر ایک دے علاج بلکل الگ الگے ایک بروفین نال وقتی طور شاید اس نے علاج مل جائے اور ٹھیک بھی ہو جائے لیکن بعد اس سے بڑے مسائل کریئٹ ہو جائے دل دے جڑے مسائل دے اس نال بھی ہرڈک ہو سکتے بہت سری چیز نال بھی بڑے اشیو راکس آپ میں یہ بھی چاہتا ہاں کہ جس طرح تُس ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی کرنا کر رہے سوڑے دیکھنے والے امید کرنا کہ مصطفید ان پر حسن اس جڑی نیرالوجی اے مطلب جڑتوانے بتائیں کہ جی مختلف اس سے اسی جڑی کیور ہے اسے کوئی ایسے ہوم ریمیڈی جڑی مطلب آدمی کاردکار بھی اسے احتیاط کر سکے بجائے اس دے کے ایسی کوئی بھی آپڑے کورو گونیاں کھا رہی ہیں کچھ بھی کر لی ہیں تو اگر تھوڑی بہت مطلب ایڈوانس کچھ ایسی ہو سکے کیور اس دا کیا فرما سو جی میں تھوڑی جی ایک چیز رہ گئی ایسی کم اور دھرد جو تیسا غیل نہیں کی تھی بہت زیادہ کامن ہوگئے حادثی زیادہ تقریباً آر دوسرا تیسرا پیشنٹ ہی ہوئی ہوندہ ہے جڑا کے بیک پیندل کم اور دھرد نالاندر اندر اندر تا اسے اچھکار زیادہ احتیاط ساڑے کارچی ہوندی ہے مطلب اگر اسی دیکھیں کہ کم اور دھرد جڑا ہے زیادہ زیادہ پوسٹر ساڑھا جڑا رین سینے اسے اتے بول ڈیپینڈنٹ ہو گئے اسی اتنا خوراک دا زیادہ بہتر خیال رکھنے پورا دن ساڑھا گزر جنے دا اسی آپری ڈائیٹ دا پوری طرح جتو جیسیز ملی اسی لے کے کارنے پر نا جتو جیسی نیوٹیشن ڈائیٹ تو تو ختم ہو گئی تقریباً دوسرا بات نال نہ نہ سکے کی تا ہے کہ وقت نال جو کہ مشینی دور زیادہ ہو گیا تا بڑی ساڑھے ورزوس تا ٹائم میں یا واک دا ٹائم میں وہ تا تقریباً اون نہیں ریا کسی کو نہیں ریا آسانی طلب ہو گئے ہیں بلکل تا ایک تاہیی ہوئے کہ واک ساڑھے کریں تا کم اور درد کافی حد تک ساڑھا بہتر ہو سکتے کیونکہ مسلسل بیٹھنا یا مسلسل جڑا سی کھڑے رہی ہیں اینجکال جڑا ہے تا ساڑھی بیک دی شکاہیتیں جتنی ہیں ڈسک دے مسائل ہیں اور کنے سا اے تمام چیزیں جڑے ہیں انتیسان زیادہ ہوندے ہیں دوسرا جڑا ہے تا وقت دنال کوشش ہی کرنی چاہی دی کہ ساڑھا اسی بیٹھ کے آرامنل بیٹھ کے اگر ٹی وی دیکھنے پائیں تا اس ٹائم دوتے ساڑھا خیال نہیں ہوندہ اسی انتی پوسٹر اس طرح کر رہنے ہیں بیک ساڑھی ہوتے ساڑھا بوجھ پر جانا ہوندے ہیں کوشش کریں پچھے بیک دی ہوتے کوئی ایسی چیز رکھ نہیں ساڑھا پریشر جڑا ہے تا اس چیز دے چلے ایک بیلنس کر دے رہے ہیں بیلنس ہوئے بے کل ایک چیزیں تا اس طرح جڑی سی دوسرا دودھ وغیرہ ایک چیزیں جڑی کے ساڑھی بون ہیلتھ اس امپورٹنٹ او چیزیں جڑی ہیں تا دوبارہ سے انٹیکس بہتر کریں بیلنس ڈائیٹ دوتے زیادہ ساڑھا فوکس ہوئے دوسرا پہلو بھی میں کہے کہ بلڈ پیشر وغیرہ کنٹرول سے نمک استعمال سا ہونوں کٹ سی کٹ کریں دائیٹ بہت زیادہ نمک ہے ہر چیز تا اسی دیکھو تقریبا سالت شگر سی پریئے چاہے پیپسی سی لائے کے دیڑی چیزیں سی استعمال کرنے ہیں دن روز مرہ استعمال ہی ہیں سب دن ہے تا سالت شگر سی پریئے تو اس انٹیک نو بہتر سی بہتر کرنی ہے تا سی مسائل سی بچ سکنے ہیں ناک صاحب ایک جگہ تو میں پڑھایا کہ جو برین نے چیزیں تعلق رکھ دیاں یا ہارٹ نے تعلق رکھ دیاں اس دی ایک مدر جو کاؤز ہے وہ شگر بھی ہے آیا تسی اس طرح تفاہ کر دیو؟ بالکل بالکل جو شگر بلڈ پیشر ہوتا اس طرح چیزیں کہ ڈائریک ڈیپینڈ کر دیاں ڈائریک ہٹ کر دیاں برین نو اے میں اس سے بھی کیا جی کہ اللہ پکشے میری والدہ انہوں بھی برین ہمریج ہوئے ہیں وہ تین دن مطلب اتنا ہے کہ انہوں نے دیکھ نہیں ہے تو لگ دیا کہ کوئی نشے دیجکار ہو تین دن انہوں نے پتا لگیا کہ انہوں نے دوسری رگنوں بھی خون جگہ نہیں ملی تیسر دن بلکل وہ مطلب سن ہو گئی ہیں بے ہوش ہو گئی ہیں کچھ تیس دن بعد پھر انہوں نے وفات ہو گئی انہوں نے دی اسی طرح ایک میری فیملی دی کر اور بھی کچھ ایسے لوگ ان کے جنہوں نے کچھ چھوڑا چیا اٹیک ہوئی لیکن اللہ نے بچا چھوڑا فارج دا نہیں ہوئی لیکن جدو کچھ ریسرچ کیتی ہے میں آپ نے طور تھے تب منہوں اے ہی چیز ملی ہے کیونکہ نیٹ تے ہر قسم دے انفرمیشن موجود ہے تب اے ہی بتایا گیا کہ خوراک جی دیکھ کر سپائسی مرچہ مسالے یہ چیزیں اے بھی آدمی نے لے کے جان دیا شگر تا ہارڈ ڈیسیز بل جی جی بالکل بیلنس ڈیٹ جی دے نہ ہو سی مطلب تسی ایک چیز میں جڑا ہے تا بہت زیادہ لے سو دوسری چیز خیال نہ کر سو تا اوبیسلی شگر بھی کنٹرول نہ ہو سی تے ریل پریشر بھی زیادہ ہو سی تے بات بار جڑا ہے تے تیزی کمپلیکیشن ہے خدا نہ خواستہ دل دا اٹیک تے بات دماغ دا اٹیک یا دماغ دا اٹیک مراد ہوئی کہ یا ہیمریج تے یا اسکیمیا اسکیمیا سے مراد رگ بند ہوئی تے ہمیں مراد رگ دا پھٹنا ہے نا دونوں چیزیں نالفالوجی ہوندے ہیں انسان اس دی کیے سیمٹمز ہوندے ہیں جی جڑے کچھ تھوڑے بات آدمی نا اس کا ایسا زیادہ تر یہ کہنا ہے کہ عام عزیز کر کے فاسٹ اسی ایک ساڑی ٹرمنالوجی اسی کہنا ہے فاسٹ تو دوسری دیکھو فاسٹ تو مطلب بھی ہوندے کہ چیرہ دا تیرا ہونا فیشل سیمٹم مطلب کہ چیرہ اگر تیرا پہ ہوندہ ہوندے تا ایک اے دوسرا اسی کہنے ہے اے ٹیکزیا مطلب بندہ چلو دا پہ لڑ کھڑاندہ ہے ٹھیک ہے تا او ایک اس طرح دی سیمٹم آوے ٹھیک ہے دوسرا سیمٹری ہے مطلب کہ کسی ایک طرف اے چیز ہوئے ضروری نہیں ہے کہ دوسری طرف ہوئے زیادہ طرح فالوج دا جتنے علامات ہونے ہیں دوسری سائیڈ بلکل ٹھیک ہونے او لکوا جس طور بھی کہنے جی نہیں لکوا جڑا ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں لکوا تھوڑی جی ایسی کہنے ایک فالوج دی الکی شکل ہے او ضروری دماغ دی ایک رگ جڑی دماغ سے نکل دی جڑی ساڑھے چہرے نو سپلائی کر دی یعنی چہرے نو کنٹرول کر دی تو او جس طرح نکل دی دماغ سے تو کند رستے سی ہوکے آن دی تو اگر کند کر پریشر تھوڑا زیادہ ہوندہ ہے کھٹ ہوندہ ہے او ضرور جڑی دی پریشر زیادہ ہوندہ ہے تو او ضرور جڑی دی چہرہ تھوڑا ٹیڑا ہو جاندہ ہے تمام مسائل آنے لیکن او ضرور جڑی جسم بلکل ٹھیک ٹھاک ہوندہ ہے صرف چہرہ جڑی دی تھوڑا جوزے فیکٹ ہوندہ ہے لیکن فالے جڑی دی پوری ایکسائیٹ تے اے بتاؤ کہ اس دی خاطر کیوں عورتے تسی بتانے پہ لیکن ایکسرسائزز بھی سانے سننا ہے کہ اس دی خاطر کچھ ایکسرسائزز آساب نو جڑی دی ریلیکسنٹ کرنے سے گیتا ہے جاندہ ہے آیا کوئی اس طرح دی ایکسرسائزز ہیں اور اگر ہیں تو اگر کسی نو اس قسم دے مسائل ہوند تو اس دو کس نو کنسان کرنا چاہے ہیں اس طرح ہے کہ اگر فالج ہو جاندہ ہے مثال تو فالج ہو گیا کسی نو آتے او راگ مند والا فالج ہے تو ایک تھوڑی جی انفرمیشن میں بھی شیئر کردی ہوں ازیج کاری کہ پہلے اس پہلو تک ایک انجیکشن ہے جس ان کے نیوہ اور ایویلیبل نہیں ہوندانا پاکستان حرق شنگ اگر فضرنا ساڑے پر شورج حیث آباد میڈیکل کمپلیکس تک ساڑے تھے ایویلیبل ہونے شروع ہوگیا اگر فالج دی علامات 3 اانٹے آن دے اندуть ... علامات میں پہلو بتائی ہیں اگر وہ 3 اونے آج ہوں اگر امرجنسی پہنچ دیں انہوں نے انجیکشن فعلیل لاکه ب ہے ٹھیک ہے تو اسی فائدہ ہوندہ ہے کہ اسی پہلو تا سی ایک دو گھولیاں ہی ہونے ہیں وہ دینے ہونے ہیں تاکہ وہ مستقبل سی فالو سے بجھو اے جڑا انجیکشنز ہے فائدہ ہوئے کہ وہ جڑا انہوں دا خون بند ہوئے ہیں وہ اسنو کھولنے مدد دیندہ ہے جس طرح توانے دیکھا اسی جنہوں نے ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہوندہ ہے وہ ڈائریک جنہوں پونٹ دے اسپطال تو انہوں نے ایک بڑا انجیکشن لگ جاندہ ہوندہ ہے اسی طرح دے انجیکشن اے بھی ہونے ساڑے کول یعنی ایویلی بل ہے فری آف کاسٹ بھی ہے فیلال ٹھیک ہے اگے کوشش ہو سی کہ سہت کارتے بھی آجوے فیلال تا کچھ کافی ٹائم تک ساڑے کولے فری آف کاسٹ ایویلی بل ہونے دوسرا یہ ہے کہ ایک تا ایک نا دی ایکسرسائزز اس طرح ان کے اگر فالوج ہو جوے کسی نوں تے بعد جڑایا تھا انہوں نے اسی ریہیب کہنے ہیں تا ریہیب دے جڑے سینٹرز انہوں سے جڑے ڈاکٹرز انہوں نے فیزیو تھرپیسٹ کہنے دے نا تا فیزیو تھرپیسٹ بقاعدہ ایک الوک فیلڈ ہے انہوں نے بقاعدہ ورزش کروان دے نہیں وہ بھی آرہ اسپطال تکریمہ نے بھیلی بھیلے تا او اسی بعد جس طرح فالوج ہونے سی بعد جڑا ہے تا اوہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان جرنل اگر دیکھیں ہی سی کے سہتہ سے جڑا ہے تا اوہ جس طرح میں پہلو بتائیں ہیں کہ کچھ بیک دے ایکسرسائزز انہوں نے اوہ کروں تے جرنل واک تڑی ہے کم از کم تیس منٹ دے واک صبح دے ٹائم تے بڑی ضروری ہے یا صبح ٹائمنگا ایوننگ اچھ کرو آج کل دی جس طرح دی روٹین ہے ڈاکٹر صاحب تو انہیں دیکھو اسی سیل پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگ اتنا ایکسرسن نہیں کر دے کھا پی کے بھی لوگ بیٹھے رہن دیں اور اس دی وجہ تو ایک بیک بون دا یا سروائیکل دا یا اے ایشوز بہت زیادہ ہوں دیں بندین اس سے رکھتا ہے کہ شولڈر سے ایک بوجھ جاوے تھکاوٹے سٹریس سے اس دی خاطر باقاعدہ توڑتے کچھ ایکسرسائزز جڑی ہیں بتائیاں جانی ہیں کہ ایک کیتیا جوان میں ایک ایسا کہ لوگ زیادہ تر میڈیسن دے کانسنٹریٹ کر دیں بنیس پت اس دے کہ اگر او میڈیسن دے بجائے کسی ڈاکٹر نو کنسن کر کے کوئی ایکسرسائزز وغیرہ یا ایک سکیجولائز کر لیں اپنی روٹین نو تو اس نال فائدہ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ اے میں پہلو بھی بتایا کہ جڑی بیک دے ایکسرسائزوں دے بڑی ضروری ہوں اے تیسی ایکسرسائزوں کے انہوں دے بیک دے ایشو دے پہلو کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اے ایک ارسو تا بیک سٹینھن زیادہ ہو سی ان کمر دے بوجھ دے بجائے پتھے تھے بوجھ پیسی ساڑے کمر دے پتھے ہوں سٹرانگ ہو سن لیک دے مسائل پتھے جانے سٹرانگ ہو سن تا کمر دے بوجھ کارٹسی کارٹ ہو سی جتنا کمر دے بوجھ کارٹسی کارٹ ہو سی تا ڈسک تے مسائل تے یار کو نساہ تے سروائیکل تے رہنے نہ بتایا اور تمام چیزیں کارٹسی کارٹ ہو جائیں گے اے واک تے نال ایک ایک سائزز ہے تے بڑی ضروری ہوں تے اے اگر ایسی اگر ایسی اگر ایسی اگر ایسی اگر ایسی ایسی پہلو ہی بتایا جائیں روٹین ہی بڑھائی جائیں کیونکہ زیادہ پانچ منٹ یا دس منٹ لگ دیں صبح کرنے تے شامنوں کرنے اگر ایسی اگر ایک کرلو ہی تو بہت اچھی گار ہے اچھا مذرد میں ارکن نساہ دیتوانے گل کی تی اس دے کچھ سیمٹمز تے کچھ کیور بتایا ارکن نساہ درد ایسی پہل تے ایریا تک نہیں ہے اوپر دی ٹانگ تے تے بارج تلے تک ریڈیئٹ ہوناش ریڈیئٹ دا مطلب ہے کہ اتو سی شروع ہوگے تلے والا آنے ٹھیک ہے ایک تے عام درد اچھ فرق ہے کیونکہ یہ اصحاب دے درد دے تے نال جڑا ہے تا سوزش ہوندی ہے ٹھیک ہے تے قدی قدی جڑا ہے تا بالکل نم نو جنگی ہے مطلب سنو جنگی ہے ٹھیک ہے اگر اس قسم دیئے علامات ہون تا اے مطلب شیارٹک وال زیادہ جانے دوسرا چلن تے درد زیادہ ہوندے زیادہ تا ٹھیک ہے تے انسان جڑا ہے تے چلے تے درد زیادہ ہوندے تک وجوات ہوئی ان کے ایک تا ساڑا سٹائل پوسٹر اسی حصے خیال نہیں دینی ہے تے دوسرا جڑا ہے تا ساڑی ڈائیٹ بھی اتنی بہتر نہیں گا تیسرا ورکلوڈ ساڑا اس طرح ہو گیا کہ اکسر لوگ جڑا ہے تو ہیوی چیزوں اٹھا لنے اس طرح کے دے تا ایریا داگر صاحب نے گل کی تیا دوستو پوسٹر دی کئی لوگ ا ایسے حصونی کے جڑے میرے آ رہے مطلب تھوڑی تعلیم ہونا دی ہو سی انہوں نے سمجھنا پہن دی ہو سی پوسٹر پوسٹر دا بیسیکلی اس دی جڑی میں تو انہوں نے آسان زبان دے کر سمجھا ہوا کہ ایک آلت دیج کا زیادہ دیر بیٹھنا خواہو دکان دے ہوئے اب کوئی بندہ بیٹھ ہوئے یا دفتر دے کر ہوئے یا تُسری ٹی وی دیکھ دے پوئے ہو یا فلم دیکھ دے پوئے ہو متواتر ایکی طریقے میں بیٹھنا یا لیٹی رہ کہنا وہ انسانوں سے ٹھیک نہیں گا جس طرح سی گل پہ کرنا ہے کہ ایکسرسائز دی تو انہوں نے بتاوا کہ میں اکثر لوگوں نے ایک پیغام دیندر رہنا ہوا کہ تُسری جس ڈاکٹر بھی جا سو تو انہوں دوائیاں بھی لکے دے سی ٹیسٹ بھی کرا سی ایکسری بھی کرا سی لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو انہوں جڑا ڈاکٹر صاحب بھی ہو سی وہ ایک گل ضرور کر سی کیا تُسری تھوڑا جی ایکسرسائز کر لے کرو ووک کر لے کرو تو میں جڑے لوگ صحت صحت مند تے ایکسرسائز نہیں کر دے میں انہوں نے آگا ہی جانا چاہنا ہوا کہ دوستو جدو اسی ڈاکٹر صاحب دے کو جانے ہیں کوئی بھی بیماری لے کر جانے ہیں تو وہ کہنے ہیں کہ تھوڑی ایکسرسائز کر لو تھوڑی وردش کر لو تھوڑی واق کر لو تا اے تا بیماری دی آلدج کارے کہ تُسری اگر دیکھو یقین جانو کہ جڑے لوگ صحت مند اگر او اپنی روٹین دے کر تھوڑی ایکسرسائز کر دیں لڑ صاحب نے گل بھی کہتی ہے کہ چار پان پانچ منٹ رکھ دیں جس انسان دے کول آپری صحت نو بچانے ہو اسے چار پانچ منٹ نہیں گے اسی جتنی مصروفیات ان ساری مصروفیات چاہے وہ جتھے بھی جڑا جاب بھی کر دیں تھوڑی چھوٹی جاب کر دیں وڑی جاب کر دیں اگر آپری زندگی ہو اسے آپری صحت ہو اسے چار پانچ منٹ نہیں گے تو میرے خیال ہے کہ آدمی کو دولت بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے اسے کو فائدہ نہیں گا ضروری عمر اے وے کہ تُسری اگر صحت مند ہو تا صحت مند اندے بھی تھوڑی ایکس سائز دی روٹین بڑھاؤ توڑا جی واق دی روٹین بڑھاؤ جی پاسٹرز ہی تو آنے گل کی تھی روک ساب منو خود بہت عادت ہے کہ میں ایک شولڈرز جھکا کے بیٹھنی ہی گا تو ایک ٹائم آگے کہ منو اس طرح لگ دیں کہ جو تو میں تھوڑا چلنی ہی تو میری بیک بون تے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے یا میری اے بون چڑی ہے اس طرح تھکی تھکی لگتی ایسے تو میں نے پاکستان ٹیلی ویجن جائن کی تھا ایتھے انہیں نے میرا پاسٹرز درست کی تھا انہیں نے کیا کہ سندھے ہو کے بیٹھا کرے تو سکھیوں شولڈرز اس طرح ایک کچھ ہوندے کران دے وچکار لوگاں نو نہیں پتا ہوندہ اور نہ وہ بچیاں تے اتنا فوکس کردیں انہ چیزانو کہ بچے کس طرح بیٹھیں بچے دونوں طرف پاؤں بائر وال مور کے اکثر بیٹھے ہوندے یا اس طرح لٹک کے بیٹھے ہوندے والدین اس چیزو اتنا فوکس نہیں کردے لیکن وہ ایک ٹائم آدھا ہے کہ وہ بچے انہ دی وہ روٹین بن جانی ہے وقت اس روٹین سے وہ نکل نہیں سکتے والدین میں چاہی دے کہ اس چیز تے فوکس کریں دوسرا پوچر تے جنرل بھی جڑا ہے ڈرائیف کرنے پہ بیک دی سانوں پر واہ نہیں گا اسی بیک سپورٹ نہیں رکھنے بڑا ضروری چیز ہے کہ اسی بیک سپورٹ رکھیں تاں کے ساڑی کم اور دیتے پریشن کیونکہ بڑا ایون ایسو سی اسلامباد جانے تے بھی دو کھنٹے تے کافی پریشن ہوندے ساڑی بیک تے بائیک دے استعمال ساڑی اثر بہت زیادہ ہے بائیک دوتے ساڑی کم اور تقریباً بالکل اس سے ہوندی اسی بات جا کے بندہ ایک پانچ منٹو ایکسرسائزز کر لاؤن سٹرینٹھن ایسے تاں بڑا اچھا ایمپرویمنٹ آسی اس چیز ہے اس چیز ہے بیسیکلی ڈاکس اپ جڑی مین چیز ہے کہ بے شمار چیزیں ساڑے معاشر لے کر ایسی ہیں کہ بڑی اہم ہونے لیکن اویرنس نہ ہونے دی وجہ نل وہ لوگ اس چیز نو اس طرح سمجھ نہیں پاندے اس طرح سیریش نے گل کیتی ہے کہ بعض اوقات والدین بچے دی مطلب بیٹھنا مستقل جنگل تے بیٹھ کے پڑھنا یا کھیڑنا یا ٹی وی دیکھنا تو اس چیز نو فوکس نہیں کر دے اہمیت نہیں دے کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے تو او چیزیں مستقبل لے کر جا کے بڑی تکلیف دا باعث باندے ہیں لوگ سب تو نے اپنی گلہ دنے کا شروع دے کر گل کیتی ہے کہ موٹاپا بھی اس مطلب آسابی بیماری دا باعث باندے ہیں تب کچھ تھوڑا جی روشنی سے پاؤ کے موٹاپا بھی آگے ہوئی ہوندے کہ موٹاپی دی وجہ نال بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو جاندے ہوئے شگر ہونا جسنا سی میڈیکل ٹیرمیج ایک میٹیبالک سینڈروم کہنا ہے میٹیبالک سینڈروم دا مطلب یہ ہوئی ہوندے کہ اسے کار جڑا کولیسٹرولیو بھی زیادہ ہو جاندے بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوئے شگر بھی زیادہ ہوئے یہ تمام چیزیں مل کے رگوں نے اتنا تھک کرلنے دیں کہ جڑایت فالوج انسان ہو جاندے ہوئے تب ویٹ ان جنرل جڑایت ان چیزیں پرون کر دیں یعنی ان چیزیں زیادہ ہوندے ہیں کہ یہ چیزیں بلڈ پریشر شگر چیزیں ہو جاندے ہوئے تب ویٹ جتنا کٹ اسی تب ویٹ کٹ کرنے تو وہی طریقہ ہے کہ سانو بیلنس ڈائیٹ وال جانا پہنے مطلب خوراک نو ترتیب دنال استعمال کرنا اسے کار سبزیدہ ایلیمنٹ اسے کار پروٹین اسے کار چینی ہے یہ تمام چیزیں بیلنس ہوندے ہیں اینا کہ ایک چیز میں تسی بہت زیادہ ساڑھا سی خوراک دی کچھ اجزانوں بہت زیادہ کرنے ہیں تو کچھ نو بہت کارٹ کرنے ہیں اسے نرموٹاپا زیادہ ہو جاندے ہیں سانو یہ چیز پسند نہیں گی ہمیں گوشت نہیں پسند سانو کیمہ نہیں پسند سانو باروں جو کچھ مل رہے ہیں وہ بڑی خوشی نال کھانے نو بڑا انجوائے کردیں تو کسی حد تک سانے خود روٹین جڑیتے ڈیویلپ کر لیتی ہیں کاران دے وچ گار باہر سی فاس فوڈ آنا پیزے جنگس فوڈ بچے اسے خوش ہوندے ہیں اور بچے انکار دے کھانے نو پسند نہیں یعنی ایک اسکال دیبیٹ بھی چل دی پی تو آنے بھی وہ سموسے دے بارے جو بڑا زیادہ ہو مختلف اسے چل دے پی ہے تو میں تھوڑا چاہیں گل منو یاد آگئی کہ وہ کہنے ہیں کہ تین سو ستر کیلوریز ہوندی ہیں نا سا ایک سموسے دے کھانا ثری سیونٹی کیلوریز اگر ٹریڈ میل تے کرو تے تقریباً کلو کیلوریز ہوندی ہیں تین سو ستر کیلو کیلوریز مطلب ایک ہزار دے قریب ہوندی تے ٹریڈ میل بندہ کرے تا ایک ادھیک انٹی دے وہاں کے تقریباً بندہ سو کلو کیلوری بھی بھرن نہیں کرسا تو اسے اندازہ لگاؤ کہ ایک اس نو اسری ٹڑا ہے تا اس طریقے تے کرو جساں انٹیک کتنا ہوئی تا بھرکل ساڑی واکس تے وہ چیزاں سا پہلے ہی نہیں گا تا ذریقل ویٹ تی طرف جا سنتے ویٹ زیادہ ہونے شروع ہو جانے تا باقی چیزاں نہ لیں بس لگی ہیں انواتے نام چیزاں شروع ہو جانے انتہاں ملکل سانس خراب ہوندہ ہے بندہ تھوڑی دیر چلے بس انسٹیبل ہو جانے ملکل سانس اپ جوڑی تولین گل گیتی ہے یہ اتنی اہم گلے کہ اسی لوگ جتنا ساڑھے جسم میں چاہید ہے اس دا مطلب اسی خیال نہیں رکھ لیں اسی یہ سمجھ نہیں ہے کہ بس کھانے نے ٹیم ہو گیا تو بس شروع ہو جاناں بس ملا کرو تو پیچھے رہاں دیکھو جتنے دوست دیکھ رہے ہیں میں انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کر سکاں کہ ایک تو ہوندہ ہے کہ جی کچھ لوگ ایسے ہوندے ہیں کہ جو دو انہوں نے پوکھ لگ دیئے تو وہ تاتھ کھان دے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوندے ہیں کہ وہ کہہ دے ہیں کہ کھانے نے ٹیم ہو گیا ہے پہلے بھی کھا دو آیا ہے تو بعد اگر بھی کھاسی ہیں کیونکہ تو پیالا ٹیم ہے تو رادہ ٹیم ہے تو وچامہ تھے سموسے تھے آلو تھے پکوڑے تھے یہ چیزاں اے چیزاں اگر اسی بہت زیادہ انٹیک کر سی ہیں اسی مطلب اسی کھاسی ہیں تو ساڑے جسم میں جا سی چربی بانڈ سی فیڈ بانڈ سی تے اگر اسی اس نو برن کرنے دا ختم کرنے اور اس سے کچھ نہیں کرنے پہے ہیں تو وہ اندر رہے جیسی اوزا باعث بانڈ جیسی مطابقہ بانڈ جیسی فیڈ جمع جیسی او جڑی شاریانہ ساری خون دیا جیسے لکس صاحب میں گل کی تھی کہ او اتنی موٹی جندین کے خون پراپر طریقے در انہا شاریانہ دے کر نہیں جال دا تو او پھر سر سے لے کے پیر تکل کئی بیماری نہ باعث بانڈے فالیج بلڈ پریشر دلدہ اٹیک تمام چیزیں دی وہ جو ہاتھ تھے ہی ہونے اور فالیج تے بلڈ پریشر اج کل اتنا عام ہو گیا راوٹ صاحب کہ ہر دوسرا بندہ اسی افیکٹی ہے ہر کار دے وچ کار اگر چار بندے تے دون ضرور مسائل ہو سن اور بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے کہ جڑی شوگر اور دل دی طرف لے کے چلی جنگی ہے بندے میں پتہ نہیں چاہتے کہنے ہوں نے پہلو کہ جی پچاس ساٹھ سال دی بات جڑایا تھا یہ چیزیں آنے آج کل جڑایا تھا تقریباً تیس چالیس سال دی عمر دے گا تقریباً تمام لوگوں نے اسے الوال بنا شروع ہو جنے بلکل جی بلکہ اسی بھی اربی ایج میں بلکہ گل کرسا کہ میری فیندی دیکھر ایک بچہ بھی چار سال دی بچہ تا اس نو بھر تھی شوگر ہے تا اسے مالدین بھی بڑے پریشان ہوں کچھ اور ایسے لوگوں بلکہ ایک اور بچی بھی ہے ساری اس نو بھی اے ہی پرابلم ہے کہ ینگ بچی ہے بیس چوبیس سال دی بائیس تہیس سال دی تو اس نو اس ایج دے کر بھی شوگر ہو گئی ہے تا اس ایج دے کر بھی ایک چیزیں ہوں دی ہے نہیں ایک شوگر دیتا ہے اس طرح میں دو قسمہ ہوں نا جس ہوں اسی کہنے ہیں ٹائپ ون ڈائیبرٹیز سے ٹائپ ٹو ڈائیبرٹیز نا ایک جوڑی ٹائپ ون ہے وہ ارلی ایجے چانے والی ہے ٹھیک ہے کہ ایک ٹائپ ٹو جڑی ہے تو وہ مطلب تیس پینتیس سی بعد والی ہے ٹائپ ون ڈائی ہے یہ زیادہ مروسی ہے مطلب جنیٹیکلی والدین سے چل کے آن دی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ والدین ہوئے تو وہاں جا کے بچے اس مطلب یہ کہ والدین اچھ نہیں آئی لیکن وہ کچھ جینز ڈائی ہیں تو وہ خاموش ہے انہوں نے آپ نے بچے دے کر آکے ظاہر کر دیتا ہے ٹائپ ون ڈڈی ہے وہ مروسی ٹائپ ڈائی ہے جیزا علاج صرف انسولین ہے اس کا گولیاں کم نہیں کر دیا اس کا ارالج ڈڈا ہے انسولین ہے ٹائپ ٹو ڈڈی ہے جڑی کے تیس پینتیس سال سی بار اسی وجوہات موٹاپا آن دے تھے جڑی باقی ساری ڈائیٹری ہیوٹس ہوں تے تمام جیز کا اسی گولیاں دینے آن تے تمام چیز انڈڈی ہے تو وہ ٹائپ ٹو والی ڈڈی ہیں تو شکر ہیں دو قسم مختلف میں ایک ایسا کہ پہلے بھی تھوڑا جی گل کیتی ہے ایکسرسائیزیں والے نے گل کیتی ہے ڈائیٹر دے کر وہ بھی تھوڑا جی گل کیتی ہے ایک ایسا کہ ایک گوشت مطلب چکر نہیں چھوڑا گوشت ہے وڑا گوشت آیا اے بھی زیادہ کھانے نل نیرو پرابلمز ہوں دے اگر متوازن غذا نہیں کھانے پر ایک پروٹین دے پوشن بھی بندہ زیادہ کر دے باقی چیزیں نہیں لیندہ پر تب بس اے بھی سیم اسی طرم دے ریزلٹ جتنی ایکسرا پروٹین ہو سی اس نے بھی جا کے جسو مجھ کنورٹ ہو جڑنا ہوئے تھے وہ تو وہی مسائل کریئٹر لگ صاحب میں ایسا نے گل کی تھی کہ اسی بھی پیشوری ہیں تو اسی بھی پیشوری ہوتے سارے پیشوری بیٹھ ہی بین سامنے تو اسی پانچے تھے ہوج رہیا تھے اس شامہ بڑے پسند کرنیاں نا یہ بھی فل آف چربی دے پر رہی چیزیں ہوں تمام چیزیں تو یہ بھی سیم ایو ایفیکٹ کر دیں جڑی کے باقی اسی کہنے کے متوازن نہ ہونتے اس سارے چیزیں سا پر دس ڈاک صاحب تسی آئیو توانے جتنی بھی گلہ کرتے ہیں میں امید کرنا کہ ساڑھے دیکھنے والے اسے ساڑھے سب اسے بڑی مفید ہیں تے اسی انشاءاللہ امن بھی کرتے ہیں جیسی بہت مشکور ہے تسی آئیو توانے اپنا پریشیس ٹائم دیتا ہے ساڑھے اس پروگرام نو چار چند لگائیں نگائے بگائے اسی توانوں بلاندے رسیے اسی دن آل جا رہا ہے منو تے سہیل صاحب نو اجازت دے سو اور نال نا ڈاکٹ صاحب نو بھی اجازت دے سو پشرت زندگی وقت ملاقات ہوسی تاں تک اللہ نے بھی پانتے ہیں